ہلو جی میں ہوں تسخیر اور ہم دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر انڈین میڈیا شاکٹ اون بانگلہ دیشی پیپل شوئنگ دیئر لف فر پاکستان پاکستان کو کیوں دکھا رہے ہیں اتنا پیار یہ دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر انڈین میڈیا کا ریاکشن دیکھیں گے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں بھائی آخر سین کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ خسینہ کا راج ہوا ختم پاکستان کے حق میں بنگلہ دیش کی عوام سامنے آنے لگی بھارت اور پاکستان میں سے کس کا چناؤ کریں گے یہ سوال بنگلہ دیشی عوام سے پوچھنا بھارتی جنرلسٹ کو مہنگا پڑ گیا بھارتی جنرلسٹ بنگلہ دیش کی عوام نے بھارت اور پاکستان میں سے پاکستان کو چنا ان کا کہنا ہے کہ اگر موقع ملا تو وہ پھر سے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے آئیے دیکھتے ہیں بنگلہ دیشی عوام کی رائے اس مکمل ویڈیو میں بنگلہ دیش کے اندر اور میں پہنچ چکا ہوں دھاکہ کے اندر دوبارہ سے جیسے پیچھے کہ میں نے پورا ٹرپ کرا ہے دھاکہ آیا تھا دھاکہ سے میں چٹگاؤں گیا پھر کوکس بزار گیا کوکس بزار سے آج صبح پہنچا ہوں اور آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں یہاں کے لوگوں سے باتشت کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ 1971 سے پہلے جب یہ پاکستان تھا ایس پاکستان اور اس سے پہلے 1947 سے پہلے یہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی انڈیا تھے تو بھائی ایسا کیا ہوا ایک تو الگ ہو گئے چلو الگ ہوئے تو ہوئے تو اب ان لوگوں کو اگر موقع ملے تو کہاں جانا چاہیں گے انڈیا جانا چاہیں گے یا پاکستان جانا چاہیں گے تو یہ بات کرنے والے ہیں میں کیا لگتا ہے یہ بات کرنے چاہیے اور لوگ برا تو نہیں مان جائیں گے مان بھی سکتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں اور اس لئے مجھے وہ لوگ kalo Preferences پہلے جو حمدے لوگ سمجھتے ہی ویو رات کریں کہ وہ انڈیان لوگ یہ پسند نہیں کرتے ہو پسند نہیں کرتے آپ کو کس نے بولا کس میں مرسان آس지가 صاحبم میلے پورے لوگیں مومبائی گومو دلی ایسا مت کرو یا دیکھو کیسے نراز ہو رکھے سوری بھئیہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے باتتے بیزی کیا اگر ایک کوششن پوچھتا ہوں اگر تمہیں موقع ملے دوبارہ سے پاکستان جانا چاہو گے یا انڈیا جانا چاہو گے اگر تمہاری کنٹری کو آفر دیا جائے کہ تم انڈیا کے ساتھ ملنا چاہو گے یا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہو گے جتنی آپ کی سیلری ہے نا وہاں پہ 10 دن ہی سروائی کر پاو گے باکی یہ ہے کہ اچھا لگا اچھا ایک چیز بتائیے مجھے ایسے کوششن پوچھنا ہوں بورا مدوان میں انڈیا سے ہوں اگر آپ کو موقع ملے انڈیا یا پاکستان تو کس کے ساتھ جانا چاہو گے پاکستان جانا چاہو گے پاکستان کے حالات آپ سے زیادہ برے ہیں انڈیا کے ساتھ نہیں جاؤ گے کیوں آپ لوگ کیا کیلئے آیا جو ری پلانی کے لیے آیا ہے لوگوں سے ویسے مل رہا ہوں لوگ کیا سوچتے ہیں کیا جانتے ہیں بس ویسے ملیں گے نی تو کیسے بتا چلے گا مارو رو την بانگلہ دیش سے کوچھ ہیں مجھے مجھے نہیں پاتا میں الی دیتا نہیں ہے دیتا نہیں ہے لے تھے یہermanہ جو کچھ میں نیتا ہے دینے کے لیے آتا نہیں ہے تو فیدہ کیا لیتے ہیں بانگلہ دیشتے جو کچھ میں نیتا ہے مجھے نہیں پتا آپ آئیڈیاں دیتا نہیں ہے لیتا ہے خون ہے خون وہ پیتا ہے انڈیا والے انڈیا والے بانگلہ دیشتے ہیں کھون پیتا ہے تم دیکھو ہمارا بانگل کا آدمی جو میڈلیسٹ میں جاتے ہیں وہ تو فارن ہو گیا تم کو ہم باتایا ان سے ہمیں کیا لینا دینا میڈلیسٹ میں تو انڈیا والے بھی لیور کام کر رہا بانگلیو جو کام کرتا ہے وہ باقی سوچے کے لڑائی ہو گئی بلو وہ کیا کرتا ہے وہ بھی بھی آم لوگ اچھا نہیں دیکھتا آپ انڈیا کی بات کرو نو وہاں کی بات کیا کا نام ہے اب فارن میں جو کام کر رہے ہیں وہ انڈیا کیسے ہو گیا چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا جو انڈیا ایسا ہے وہ ہم لوگ سے نیتا ہے لے کے جاتا ہے سر کیا لیتا ہے وہ ہی تو پوچھ رہا ہوں دیکھو تمہارا ساتھ تمہارا ساتھ تمہارا ساتھ تمہارا ساتھ پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے ملے پڑھتا ہے کہ لوگ سے پڑھتا ہے آپ کرتے ہیں سلو این بورٹ کو دکھائی دیا آپ کو آپ کو اوپسین دوں انڈیا یا پاکستان 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 جانو چاہو گے چیوں پاکستان کے سارا پونتا اچھے لگتے ہیں پاکستان کے لوگ اچھے لگتے ہیں انڈیا کے اچھے نہیں لگتے ہیں پاکستان جانو پسند ملد ہے پاکستان جانو چاہو گے تو بھائی ہمیں مبلیا محمد شاہ جہاں یہ کہیں کہ سلطانوں سلطانوں والا نام ہے اچھا میں انڈیا سے ہوں آپ بانگلہ دیش چھو نائنٹین قوٹی سیمان سے پہلے پورا انڈیا تھا پھر پاکستان بنا پھر بانگلہ دیش بنا تو اگر آج کی دیٹ میں تو میں پاکستان اور انڈیا دونوں میں سے کسی کو چھوز کرنا پڑا کس کو چھوز کرو گے پاکستان کو چھوز کرنا تھا پاکستان کے علاق کیوں ہوئے مسلم ہوں تو میں معلوم ہے تمہاری کنٹ کیا سوڈنٹ ہو میں انڈیا سے انڈیا سے ہو یہاں پہ کیا کرے ہو نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تو پوچھا تو یہسے نہیں آنا چاہیے کیا نام ہے آپ کا میرے نام Apsara Alom Jui Apsara Alom Jui Apsara Alom Jui اور آپ کا نام سمہیانم چھوز کرو پاکستان جیادہ اچھا یا انڈیا جیادہ اچھا نام کیا سے باتے ہیں پاکستان جیادہ اچھا ہے پاکستان کے لئے دونوں نہیں کہیں کہ وہ پسند ہے پاکستان پسند ہے کیوں کہ مسلم ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے یہاں کی پوپلیشن کتنی ہے 17 کروڑ ہے آپ کی پوپلیشن سے ڈبل مسلم ہماری کنٹری میں پاکستان سے زیادہ مسلم ہماری کنٹری میں آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کی پوپلیشن ملوم ہے کتنی ہے انڈیا کی 140 کروڑ جس میں سے لگ بک 45 کروڑ مسلم ہے 45 کروڑ مسلم ہے اب باتاو آپ کارے مسلم اس لئے انڈیا میں وہ لوگ کو ہندی میں بات کرتے ہیں پاکستان میں تو آر بی سے تو آپ ایک چیز ہے اگر آپ کو اتنی عربی اچھی لگتی تھی تو پھر 971 میں ملوگ کیوں ہوئے وہ تو ملوگ کیوں ملوگ کیوں اب آپ پاکستان جانا چاہتے ہو آپ پاکستان جانا چاہتے ہو بھئی نئی جنریشن پاکستان ہمارا وہ لوگ تو ہمیں بیزا نہیں دے گیا آپ کا بیزا لگنے پاڑ بڑی کنٹری میں جانا مشکل ہوئے آپ ہاں ہاں اسی لئے میں لینا نہیں چاہتے اب بھی جانا چاہتے ہو بیزا نہیں لینا چاہتے ہو لیکن اوزے اور بھی کنٹری گھوننا پسکتے ہو جیسے میں بہت کنٹری 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 پرانس پریس پنگلنس کافی اچھا لگا آپ سے ملکے جلو بھائی 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 تمہیں یہ اس ویڈیو کو جو بھی تو لائک مار دینا بھائی کو سپورٹ جو کنٹ کر دینا زندگی چھوٹی سی دنیا بہت بڑی ہے تو یہ حس تے رو مسکراتے رو اور پیار برساتے رو اچھے سہ دیش میں اچھے چلوگے بس تکتے ہیں یہ بھائی 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 کنٹری پاکستان سے زیادہ مسلم ہمارے انڈیا میں معلوم ہے مسلم ہوگوں مطلب کیا مسلم ہماری کنٹری سے زیادہ برے ہال ہے ان کے تو وہاں جا کے کیا کرو گے پھر ملک کیا بجا ہے کہ پاکستان کو چند نہیں کہ مسلم کنٹری ہے بس اس لئے انڈیا ہی فیور میں ہے پاکستان فیور میں ہوتا تو اس سے چھٹکارہ کھڑا پاتے 1971 میں فیور میں انڈیا تھا کھڑا تھا ساکتا تو اس نے چھٹکارہ الگ رائے نا اب اس کے بعد بھی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے کافی چیزوں میں کافی چیزیں انڈیا سے آتی ہیں پاکستان سے کچھ آتا یہاں پہ کچھ مانگواتے ہو لے تو پاکستان سے کچھ نہیں نہیں انڈیا کی سامان بہت زیادہ آتا ہے انڈیا نے زیادہ آتا ہے پھر بھی پاکستان جانا چاہو گے دوسرا بندہ ہے یہ ایک وہ جو بے پجول میں جھگٹ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا اور یہ بھائی کہہ رہا ہے وہ مسلم ہے اس لئے جانا چاہیے چلو بیسٹا بلوگ میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سب سے بڑا فیکٹر میں یہ ہی کہوں گا جی ہاں مسلم یہ بھائی جو بول رہے تھے یہ بلوگر جو تھے جی ہاں مسلم ہونا ہی ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے اور وہ اس کے بیس پر جائیں گے بانگلہ دیشی لوگ مسلم فیکٹر کو پکڑ کر بانگلہ دیش کو ہی چوز کریں گے یہ میرا پرسنل اپینین ہے مسلم فیکٹر اس لئے کیونکہ وہاں پر مجھورٹی مسلم مل جائے گی انڈیا میں مجھورٹی مسلم نہیں ملے گی بھلے ہی مسلم وہاں سے بانگلہ دیش اور پاکستان سے زیادہ ہوں گے انڈیا میں لیکن بات مجھورٹی کی ہے اس لئے وہ وہاں پر چوز کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ حالانکہ بجنس کام بہت سارے رہنے کی سہولیت اور سامان لانا لے جانا بانگلہ دیش کو آسانی مطلب زیادہ بجنس وغیرہ یا پھر زیادہ لیندن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہوگا پھر بھی ایک اسلام اسلام کے طور پر اور اچھا لگنا اور کھانا پینا اچھا ملے گا مسلم کنٹری میں جائیں گے تو یہ سوچ کر ایک یہ چیزیں آ جاتی ہیں چار پانچ جن کی وجہ سے جو لوگ وہ چوز کر رہے ہیں پاکستان کو اور اسی کی طرف جھکا ہے ان کا ان کے دل کا ان کے دماغ کا اور ایک آدھی لوگ تھے اس میں جو بول رہے ہیں انڈیا انڈیا سے سامان آتا ہے انڈیا سپورٹ کرتا ہے تو مجھے بڑی تسلی ہوئی میں نے کہا چلو کوئی تو ہے جس کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ انڈیا کے بارے میں بول رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ پاکستان جانے چاہتے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو انڈیا کو بھی بولتے ہوں گے کہ انڈیا آئیں گے تو سین ہیں سوچ ہیں بہت ساری جن کو لے کر یہ چیزیں لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو میں نے بولا وہ ایک مسلم کنٹری ہونا سب سے بڑا فیکٹر لگتا ہے مجھے اس کے اندر باقی آپ لوگوں کا کہہ کہنا ہے اس بارے میں وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال انڈ کرتے ہیں ویڈیو کو ٹیک کیا بائی